کٹیہار پولیس نے بائیک چوروں پر شکنجہ کسنا شروع کر دیا ہے ونوتپور علاقے میں بائیک چوری کی گھٹنا کو انجام دے کر بھاگ رہے اپرادیوں کو پولیس نے دھردبوچا ہے جن سے پوشت آج میں اہم کانڈوں کا خلاصہ ہوا ہے سڈی پیو اومپکاش نے ان اپرادیوں کو جیل بھیج دیا ہے بتایا جاتا ہے کہ ونوتپور چونہ گلی میں ویمل سنگھ بیگانی کی بائیک چوروں نے اٹھا لیا تھا جس کے بعد نگر تھانا اور سہایت تھانا پولیس نے جال بچھانا شروع کیا انوستندھان کے دوران پولیس کو اپرادیوں کی خبر لگی اس طرح سے منیہاری تھانا چھتر کے چھوٹی بولیا سے ایوب اور ازر الدین کو گرفتار کر لیا گیا دنانگ تین ساتھ دیس کو بینوتپور سنگلی وارڈ نمبر ایک تیسے پور وارڈ پر شرط بیمل سنگھ بیگانی کی گاڑی ہیرو گلمر ہے وہ چوری ہوئی اور پور میں ہی سپی کٹیار سر کے نردیش پہ شہر میں موٹسائیکل چوری روکنے کے لیے ٹیم بنائی گئی تھی اور اس ٹیم کے دورہ پور میں بھی کئی شاپمالی گھر کئی موٹسائیکل برامت گیا گیا تھا جیسے ہی اس گھٹنا کی سوچنا ملی سر کے دورہ ترند نردیش کیا گیا ٹاؤن ایسے چو کو ٹاؤن ایسے چو کے دورہ ترند ہی اس کا سی سی ٹی وی کٹیز کا اولوکن اور ٹیکنیکل ایویڈنس اکٹھا کر اور ڈی آئیو کی ٹیم بھی ایکٹیو ہوئی اور اس میں سہائیک تھانا ایسے چو پورویشنر ڈی ایس پی ہیں سیلس پیتم وہ لوگ اور ٹیم کے ساتھ ایکٹیو ہوئے گاڑی ریکبری اور چور کو پکڑنے کے لیے اسے کرم میں سوچنا ملی ان کو منیاری چھتر کے دو ایکٹیو جیسے ایک ایوب اور محمد ارزد بین جو جلالپور کے رہنے والے ہیں ان لوگوں نے ہی گاڑی چوری کی ہے تکچھا نہیں وہ گوپنی ہے طریقے سے اس پی سر کے ان کو نولیج دیتے ہوئے اس ٹیم نے چھپ ماری کی اور چوری گئی بائیک برامت کی گئی اس دوران اس بائیک کے ساتھ اور دو اور بائیک چوری کی برامت کی گئی اور دونوں کو گرفتار کیا گیا دونوں پہلے سے کئی کرائی مجھے دونوں لوگ پہلے سے کئی کرائی مجھے نو دس کرائی مجھے پورو سے بھی انہوں نے گھٹنا کیا ہے اور بیچ میں جو کچھ گاڑیاں سہر سے چوری ہوں تھیں اس میں انہوں نے اپنا ہاتھ بتایا ہے اور ایویڈنس بھی ہے سی سی ٹیوٹیز بھی ہے یہ لوگ گاڑی چوری کر کے بنگال اور زہرخند بیچ دیتے ہیں